اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ہمارے گیسٹ بہت اسپیشل ہیں جن کا نام ہے دا وان اوالی امیر مغل اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جملہ مکمل کرو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا سیگمنٹ بہت اچھا لگے گا بہت مزید ہے لگے گا اور آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ جو میں نے سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جملہ مکمل کرو آنے والا یہ والا لائک 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 فار میڈ ہی سوالات کس کے ساتھ کرنے شاہی ہیں السلام علیکم عمیر مغل صاحب عمیر مغل صاحب اللہ کا شکر ہے آپ نے پوچھا نہیں پر بھیوں بتا رہا ہوں کیوں وہ بہت لمبی حکم تھی اللہ کا شکر ہے میں کیریاس سے ہوں تم نے ہو تو ہم اگلہ سوال یہ تو کرتے کہ عمیر مغل کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہماری بھابی آپ کی وائف اور آپ کے بچے اور ہمارے بھتیجے کیسے ہیں بھائی وہ لوگ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک ہے مزے ہمیں خوش ہے اچھا امیر مغل ہم جلدی سے اپنے سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہے جمعہ مکمل کرو تو کیا آپ تیار نے جمعہ مکمل کرنے کے لئے آپ پوچھیں گے تو چلیں بھائی جلیں آپ کو مکمل کرنا ہے اگر آپ کا نام امیر مغل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا میرا نام اگر امیر مغل نہیں ہوتا تو میرا نام ہوتا شارو خان شارو خان شارو خان کے لئے کوئی میسیج بھیس ہے شارو خان کینگ خان بہت زغیت ایکٹنگ کرتے ہیں رسپیکٹ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ بہت پسند ہے اچھا اگر آپ پاکستان میں نہیں ہوتے تو پھر کہاں ہوتے اگر میں پاکستان میں نہیں ہوتا تو میں آؤٹ اوف رہنا چاہتا آؤسٹریلیا آؤسٹریلیا آؤکے اچھا اگر امیر مغل آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو پھر کتنے سال کی عمر میں ہوتی اگر میری شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو میں بہت جگہ پہ یہاں رشتہ بھیجتا ہے یہاں رشتہ بھیجتا ہے ہر دس منٹ میں کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ رہی ہوتی اگر ہماری بھابی پاکستانی نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی کانٹری کی ہوتی اگر پاکستانی نہیں ہوتی وہ ہوتی سعودیا کی ہاں سعودیا سعودیا اوکے بھائی سننے بھابی سننے آپ نہیں ہوتی نا تو سعودیا والی لڑکی سے شادی کرتے ہیں نہیں میں سمجھا آپ پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں ہاں اگر ہماری بھابی پاکستانی نہیں ہوتی تو پھر وہ کون سی کانٹری کی ہوتی آپ نے کہا سعودیا عربیا کہ اچھا کامر میں اُمیر مکل اگر آپ یہ چشما نہیں لگاتے تو پھر کیا لگاتے چشما نہیں لگا تو پہنچہ beats تو่ چشما نہیں لگا تو کیا لرازل جمانتے ہیں بنیانس لگا سکتے تھے نا میں نانسے میں وہ یہیلو نظر نہیں آتا تو یہ یلو لنسی کی یہےم سے د EPA بس اپنے بس یہ پینتے لگتا ہوں بس اچھا لگتے ہیں آپ کیا پینتے ہیں یہ گلاسیس میں یہ پھینتا ہوں بس اچھا لگتے ہیں آگر آپ ابھی اس وقت یہاں پہ نہیں ہوتے تو پھر کہاں ہوتے اس وقت یہاں نہیں ہوتا تو کہیں لائن میں دھککے خار ہوتا کونسی لائن میں Auditions کی اوڈیشن کی اوڈیشن کی اوڈیشن کی اوڈیشن کی اگر آپ فورس ٹائم چیمپئنس کی آڈیشن میں نہیں آتے تو پھر کہاں ہوتے میں چیمپئنس کے آڈیشن سات دفع دی ہیں یہاں پہ دوسری جگہ ہر جگہ سیزن وان ان کا سٹارٹ ہوا تھا یہ وہ آر جگہ اوڈیشن دی ہے یہاں آیا یہاں آنے کے بعد میں ٹھٹی ٹو میں تھا لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے نہیں نظر نہیں ہے میں اب وہ کلیر بات بات ہوں میں ٹھٹی ٹو میں تھا ٹھٹی ٹو کے بعد میں میں یہاں پہ اوڈینس پہ کارڈ لے کے رو رہا تھا کہ مجھے کو اس دن نہیں بولا ہے ٹھوپ سکسٹین بولایا تھے ان لوگ ملکل ایسا ہی ہے میں وہاں کارڈ لے کے رو رہا تھا مجھے نہیں بولایا گیا میں تھوڑا ڈسٹار ہوا تھا ایک دن اچھانک کولائی فرس دے میں نے تھوڑا ہوا کرا یہ وہ تھوڑا نہیں جب سیکنڈ دے میں نے سمی میری بار گایا ہم سے بھی دیکھ کے بات کر لو ساری باتیں لڑکیوں سے کر رہے ہو تم لڑکیوں سے کر رہے ہو تم دسے دن جب میں نے سمی میری بار گانا گایا اس وقت سمجھو میری قسمت بازل وہ میرا لئے گود گفت تھا اچھا اگر آپ اچھے ڈینسر نہیں ہوتے ایک اچھے سنگر نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا ہوتے میں اچھا ڈانس ہے سنگر نہیں ہوتا تو میں کیا ہوتا پھر میں رائٹر ہوتے ہیں میں سنگر سب چیز میں ہے میرے پاس سنگنگ ڈانسنگ کمپوزیشن ایک ٹنگ کر لیتا ہوں اور باقی سپورٹس میرا اچھا ہے کرکٹ اچھا ہے ہوکی اچھا ہے آپ کا ہوکی اچھا ہے ہوکی کھیلتا ہوں مطلب کہنا چاہا رہے ہیں کہ you are good at playing ہوکی آپ ہوکی کھیلنے میں اچھے ہو تو آپ نے کہا نا میرا ہوکی اچھا ہوتا ہمیں ڈرگیاں سن کے نہیں تو میرا ہوکی ہے کھیلنے کا موڈ ہے اگر پاکستانی ٹیم میں چانس ملا تو میں پاکستان کی ٹیم ابھی بالکل ڈاؤن جا رہی ہے ایک موقع ملا تو میں پاکستان کی ٹیم کو انشاءاللہ up کرنے کی کوشش ہوں اگر امیر کے کان میں یہ بندہ نہیں ہوتا بندہ دکھائیں اگر آپ کے کان میں یہ بندہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کان میں بھی تو نہیں ہے اگر پاکستان کے وزیر اعظام عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو پھر کون ہوتا نواز شریف نواز شریف اگر آپ کو وہی لیڑکی ٹھپڑ مار دے زور کا ٹھپڑ لگائے موڈ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں بولوں گا میں چلے ہوں کیوں نہیں بولوں گا میرا نیچہر ہے میں چھوڑ تو نہیں اللہ کے اس پر اگر میری غلطی ہے مارا تو صحیح ہے اگر میری غلطی نہیں مارا تو پھر میں اللہ کے اس پر چھوڑ کے چلے چلے اچھا فرس کریں آپ وائٹ کلر کا کارٹن کا سوٹ پہن کر کہیں بھاہر جا رہے ہیں اور وہ سوٹ ہے پندرہ ہزار روپے کا اور کوئی بندہ پان کھا رہا ہے اور ایسے کر کے وہ پچکاریوں آردہ آپ کے کپڑوں پہ مائی گاڈ تو پھر آپ کیا کریں گے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی اتنا مہنگے کپڑے لیں آرے بھائی پہن لیا نا اللہ پاک آپ کو یار پچاس ہزار والے ایک لاکھ والے سوٹ پنایا مہنگے پہن تھا میری نیچر نہیں میں کپڑے مہنگے پہنے کم پہنوں گا پہنوں گا اچھا پہنوں پان کی پیت ماہ بھی دے گا زیادہ زیادہ اس کو کچھ بولوں گا اور کچھ نہیں بولوں گا میں ابھی آپ کو بولا میں بول کے چلے گا میں لڑائی کا شک ہے میں ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں میں کسی کو کچھ بول بھی دیتا ہوں اللہ اپنا آپ سوٹ خراب کر کے چلے جائیں گے کچھ نہیں بولیں گے اس کو بڑا شریف لڑکا ہے بڑا شریف لڑکا ہے اللہ امیر مغل لڑتا نہیں ہمبل پرسنیلیٹی سادہ مزاج اس کو بھی تو سوچنا جی نا پان کی پیت مانو غلطی سے اس نے غلطی سے آگئے سامنے دے گا مازرہ دے گا میں بیچے نہیں ہوتی کسی کو کچھ بول بھی دیتا ہوں اچھا امیر مغل اگر فرض کریں آپ کہیں بازار میں ہیں کہیں پہیں کسی کام سے اور کوئی لڑکی آجائے اور آپ کو بولے امیر میں تمہیں دیکھتی ہوں تم گیم شو میں آتے ہو تم کیا گاتے ہو تم کیا ناشتے ہو تمہاری کی آواز ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں امیر مغل I love you امیر مغل پلیز کیا مجھ سے تم شادی کروگے تو تم کیا بولوگا شرکی ہو میں تو ضرور بولوں گا I love you to sister بولوں بہابی تو دلائی کرتے ہیں بہابی کی بات نہیں ہے میں خوش ہوں اس کے ساتھ الحمدلللہ ہم لوگ کی live اچھی جا رہی ہے میرا یہ mind ہے ہی نہیں کہ میں بڑے بول نہیں بولتا کہیں پہ بھی بریشتہ بھیجوں تو چون کے میں کوئی دامت بنائیں گے وہاں سے چونیں گے آپ کو میں میں چونوں جو لوگ بنا کرتے تھے وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں مگر میں اپنی وائف کے ساتھ خوش ہوں ایک ہے نیک ہے اگر آپ کا کبھی کسی سے ہاتھ اپائی ہو جائے نہیں ہوتا میں مارتا نہیں میرے دوست لوگ مار رہو تو ان کو ایک جگہ کہیں پہ ہماری لڑائی گی تھی گراؤن کے اندر میں وہ گالی دیتی تھی تو میں تو سائیڈ میں کھڑا تھا میرے دوسرے 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 ازین ہو گیا جو جی کاشا ناڑی احمد وگر اس کو مار رہے تھے میں چھوڑ بھا رہا تھا اچھا امیر مگل اگر آپ کے سامنے ایک طرف بریانی اور ایک طرف لائک آلو گوشت تو آپ پہلے بریانی کھائیں گے یا آلو گوشت کھائیں گے میں کچھ بھی مل جائے گا کھا لوں گا میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں مطلب کچھ بھی کھا لیتا ہوں دال روٹی بھی ہو میں زمین پہ بیٹھ کے بھی کھا لوں گا میں چیز ہے کہ میں جتا بڑا بھی ہو جاؤں میں نورمال پرس مگل تم ایسی سیلیس باتیں کرتے ہو سیلیس نہیں بناؤوٹی بننے کی عادت سب سے بہترین آپ کی زندگی میں آپ کے ایک زبان اچھی ہونی چاہیے آپ بناؤٹی نہیں بننے اب میں آپ کو بلوگ میں آنے کیلئے چوڑے بنو کروں میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں یہ ہوں مجھے فین پیار بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ کتنے ٹائم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں یو آر ویری گوڈ پرسنالیٹی اور ماشاءاللہ میں خود بھی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ تقریباً دو ٹائی سال سے ہیں لیکن جو امیر بندہ ہیرا بندہ ہیرا اس بات پر ایک ایسے جو ملا تھا میں نے کوئی بان سے جھوٹ نہیں بولی میں کوئی جھوٹ بولنے کی آتا تھا تھوڑا سا جھوٹ بول دیا کرنا میرے دادا ایک چیز بولتے تھا جھوٹ بول کے ایک جگہ پر رہنے سے بہتر سچ بول کے نکل جاؤ یہ آرڈینس جھوٹ بولتی ہے آرڈینس جھوٹ نہیں بولتی بہت سے لوگ بولتے کہ یہ بندہ جواب نہیں دے رہا یہ جواب نہیں دے رہا تو دراصل مسئلہ یہ میری نیچر ہے میں انسٹاگرام پر سب سے بات کرتا ہوں ایٹی نائنٹی ٹھاوزن ہونے والے ہیں ایٹی ٹھاوزن لوگوں سے بات کری چکا ہوں جس کی بھی کوئل آ رہی ریسیب کر رہا ہوں میں یہی چیز سمجھاتا ہوں میں نے آپ نے ان کو میسیج کریا وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا میں نے جواب دیا آپ کو میرے سے کوئی کام ہو میرے سے بات کرنی ہو کوئی گالی بھی دیتا ہے اللہ بات آپ کو خوش رکھے تو اس کے گالی دینے سے میرے کو فرق نہیں بڑھتا بھائی بڑی حمد دیس اومیر مغل آپ کے جتنے بھی فینس ہیں سارے فینس کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے میرے فینس کے لئے یہ میسیج ہے اللہ بات آپ کو خوش رکھے آپ کے والدین کو خوش رکھے ان کی خدمت کرو کیونکہ ماباب سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور بہت سے لوگ مجھے یہ بولتے ہیں ہمیں بھی گیم شو کا حصہ بننا ہے آگے بڑھنا ہے میں ان کو ایک چیز بولتا ہوں کہیں پہ بھی جاؤ اپنے بلبوتے پہ جاؤ میں بیس سال سٹرگل کر رہی ہے صحیح ہے میں اپنے بلبوتے پہ جاؤں میں وہ کوئی نہیں لے کے آیا تو بھائی اپنے بلبوتے پہ جانے میں سب سے بات اس لئے کرتا ہوں میں دوسروں کی رسپیٹ کرتا ہوں یہ وقت میں نے دیکھا ہے تو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولا اچھا امیر میں آپ کی بات سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ محنت کر کے اوپر آتے ہیں اور کچھ لوگ کا لگ بھی ہوتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ لگ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ پڑچی سسٹم سے اوپر آ جاتے ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا جو شخص محنت کر کے اوپر آتا ہے جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے جنون ہوتا ہے کنسسٹینسی ہوتی ہے ایمانداری سے وہ اپنا کام کرتا ہے تو اس کے کام میں اور اس کی زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے جو آپ پر آپ پر اٹیک کرتی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس بندے کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو جنب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں جن کے گولز ہوتے ہیں اور جو لوگ ایسی اوپر آجاتے ہیں پرچی سے اوپر آگئے کسی نے کوئی سوٹس لگوا دی اوپر تو آجاتے ہیں لیکن ان کے کام میں وہ بات نہیں ہوتی ان کے کام میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ان کے باتوں میں اٹریکشن نہیں ہوتی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے بات کرنے کا بھی وہ نہیں کریں گے میں آپ کی تھوڑی بات لگتا ہے سر آپ کریں میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے لوگ پہلے میں اوڈیشن دے جاتے ہیں لوگ مزاگ اڑھاتے تھے گھرے بات سے بھی پکڑ کے باہر نکالے ہیں اچھا 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 میں باہ پتا ہوں کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے اوپر بلیو نہیں ہوتا جن کو اپنے اوپر ترس نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو دوسرے بھی نہیں کر سکتے یہ تو جب اوڈیشن ہو رہے تھا میں اوڈیشن ہونکے میں چار مہینے کا گے پایا تھا چار مہینے تک میں کام سے آتا تھا سات بجے رات کو گیارہ ایتھا یہاں کھڑا رہتا تھا پوچھتا تھا میں سلیٹ ہوئا ہوں کہا ہوں گا نہیں آؤں گا بلا ہوگے نہیں بلا ہوگے میں نے بہت محنت کری ایک بار کسی چینل کا نام لوگا وہاں بلایا تھا مرے بار تین تی تیس موپائل تھا اور بس میں گیا تھا سبہ نو بجے امی کے ساتھ بھار بیٹھا ہوا تھا مجھے بولا تھا آپ کو ڈرامے کے لیے سائیڈ رول کے لیے میں کپڑے اپڑے لگے وہاں سنناٹ ہو گئے رات کے تین بجے مجھے کال کے بول رہے تھے کہ آپ کی جگہ کسی اور کو لی لیا تب میں فرس ٹائم بہت رو ہویا تھا امی نے گلے لگایا تھا بولا تو کچھ بنے گا آج میں شادی بیاں میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں لوگ سیل فی لینا آتے تو چہرے پہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی آپ دیکھنا پڑچی سے وہ خوشی کسم کھا کے بولا ہوں نہیں ملے گی جو محنت سے ملے گی فراز بھائی محنت کر رہا تو ہمیں پتہ ہے ویلوگن کے لیے اس کو بھی پکڑ لہتے کبھی کسی کا موڈ کیسا ہوتا ہے مگر سب چیزیں جہلے بھی ہوتے اور موہ پہ چہرے پہ مسکر آٹ ہوتی آپ اندر سے ٹوٹے ہو آئے ہیں کیا گہری بات کرتی میں نے ان سے یہ بات کری تھی میں یہ نہیں بولا کہ میں تعریف کروں اپنے میں ابو کی طبیل سے مگر آپ جیسے بھی ہو کوئی آپ کو رسپیکٹ دے رہا تو اس کو رسپیکٹ دے پانچ میٹ کر لوں گا کوئی میں وہ نہیں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا مگر انسان کی لائف میں بہت سکتے ہیں مگر انسان کبھی گھر ہے گھر میں بڑتان بھی بچتے ہیں امی کی بھی سنتے یہ بھی کرتے ہیں گھر میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں لوگ سمجھتے کہ ہم آپ انسان کو بھی مسجھ بھی بلا لو ان کا موٹ کبھی کیسا ہے گھر میں کسی کی طبیعت صحیح نہیں ہے لوگ بھئی دائریکٹ پور کرتے ہیں اب تو مگرور ہوگا جواب ہمیں جواب ہمیں نہیں دیتے آپ تو ہمیں جواب ہمیں نہیں دیتے ہم آپ کو انفولو کرتے ہیں بھائی پہلی بات سن لو عزت مجھے اللہ باق نے دیئے میری اوقات نہیں تھی ایک بندہ مجھے انفولو کرتے ہیں گھنٹا بھی فرق نہیں بڑھتا میری بات یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں مگر سامنے بھی دیکھا کرو ایک جانے کو نہیں جیل رہا بہت سے لوگ فین بہت اچھ ہوتے ہیں بہت سے لوگ لکھا مگرور ہوگا کوئی مگرور نہیں ہوتا تو میں جواب ہی نہیں دیتا بہت سے لوگ میں اس کو اس طرح آسان کر دوں کہ دیکھیں بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان بیزی ہے بہت سارے انسان کے کام کرنے کے لئے بہت زیادہ تف ہوتا ہے میں صبح سے لگے رات تک بیزی ہوتا ہوں یہی والی تنقید مجھ سے بھی کی جاتی ہے اوہو اب تو فراز ریپلائے نہیں کرتا میرا نیکنیم سنی ہے سنی نے تو ہم سے بات کرنا چھوڑ دی بھائی we have you have a lot of work but problem یہ کہ ہر وقت same time پہ ریپلائے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہر کسی ہی گا اب جیسا آپ کی شادی میں میرا شادی شداؤں میری شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب اس نے میری شادی کروا دی نہیں ہوئی میری ہوئی گئے میرے بچے ہیں زہری باتیں ان کو بھی ٹائم دینا کرنا ہوتا ہے تو بھائی فالتو کہ آپ لوگ نہیں آپ لوگ خود بھی ہمیں سمجھیں ہم بھی کوئی اتنے چوڑے نہیں ہوئے ابھی جیسا یہ ویلوگنگ کر رہے ہیں بیچ میں بار بار کول آرہی ہیں بندہ سمجھ ہے اپس کی واحد ہے جب میں اپنا ویلوگ بناتا ہوں موبائل پہ تو میں اپنا موبائل بند کر دیتا ہوں مطلب ایروپلین موڈ پہ لگا جاتا ہوں تاکہ کسی بھی calling آپ تو موبائل سے اپلوڈ نہیں کرتے ایک چیز اپلوڈ ہو رہی ہے اس میں پول آرہی ہے مجھے لگتا کہ تم اس بات سے بہت تنگ ہوئے ہو بھائی لوگوں نے بہت تنکیت کیے تنکیت نہیں میں بات سب سے کرتا ہوں یہ نہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے میں سب جو بھی آئے گا بچہ بھی ہوگا اس کو بھی ویڈیو پہ دیکھنا ہے دیکھ لو میں امیر بھائی ہوں بات کر لو کسی کو یقین دلانا ہوں سمی میری وار میں واری میں واریاں واہ 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 زبردست بھائی امیر مغل thank you so very much کہ آپ بڑے مسروف تھے آپ کو hospital جانا ہے اور پھر بھی آپ نے میری request کو accept کیا اور آپ نے اپنا وقت نکالا مجھ سے بات کرنے کے لئے میں آپ کا بہت دل سے مشکور اور ممضون ہوں میں پہلے بھی ایسا ہی تھا ابھی بھی ایسا ہوں اللہ بھانگ نے اگر آگے اور زندگ میں بہت ترقی بھی تھی تب بھی میں آپ کو ایسا ہی ملوں گا میں نہیں بدلوں گا اور سے لوگ بولتے چپل بھی نظر آتی گھر میں بھی کوئی بولتا ہوں میں کیوں بدلوں کسی کو کبھی اپنا جھوپڑا نہیں توڑوں گا میں جو ہوں میں ہمیشہ ہی ایسا ہوں میں قسم کھا کہ بڑا بننے کا زمین پر کھانا بھی ان کے ساتھ تھا لیتا ہوں جیسا ہوں میں ہمیشہ ایسا ہی روں گا بچ مرائق نہیں اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں اپنی ضائف کو تبدیل کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہم اپنے کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہمیں اپنی چیز کو مزید اچھا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کی گرومنگ کرنے چاہیے ہمیں اپنی جگہ رائٹ ہو یہ بہت سی چیز ہوتی ہے جیب کا بھی جواب دینا آپ کے لئے بہت ضرور ہوتا ہے کیونکہ آپ سادھی ہو گئی بچے ہیں سو چیزیں چھڑے چھڑے چھڑ ہوتا تھا تو سو چیزیں گیم شو میں شاید نہیں باقی تو ہمارے باقیوں کی شادی ہونے والی بچوں کے بعد تو سو چیزیں دیکھنے ہی پڑتے لائک میں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر چیز یہاں بھاگ جاؤ یہاں چھوڑ کے بھاگ جاؤ تو آپ کے بچے ہوں گے اپنا بچے آپ پچاس ایسیم کر رہا ہو بچہ بلے گا پانچ سو روپے مجھے یہ چاہیے بچے کی پانچ سو بھی خواہشپری بڑا ایکسپریئنس ہے اس بندے کے پاس باتیں کرتے رہے تو ہمارا بلوگ پانچ منٹ نہیں دس منٹ نہیں پورے بیس گھنٹے کا پندرہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ بلتے ہیں آپ نے پوری داستہ نے سناتے ہیں داستہ نے نہیں سناتا جو میری لائف بلکل میں متفق ہوں آپ کی بات سے لمبا ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی لائف کے بارے میں اپنی لائف میں آپ کو بتاؤں میں بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں جو انسان فیس کرتے ہیں جس کے اوپر سے گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا وقت دیکھا تھا اور میں اب کیا وقت دیکھ رہا ہوں اور میں نے کیا کچھ کیا اس کے بات آج مجھے یہ چیز ملی ہے اچھا ہے فراس بھائی کے پاس ایک جنرلی بات ان کا بیٹا ہے ان کی گھوڈ میں اب ان کو صور پر پڑے ان کو صور پر کرائے پر پوہ پہ پہاں ملکہ بیٹے نے زیت کا لی مجھے صور پرالا خوبارا چاہیے یہ مار کے یہ نہیں پولے کہ اچھا لکچے مہیں چلیں یہ بولیں گے بیٹا چلتو یہ لیلی اپن پیدا چلیں بیٹا 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 vlok انڈ کرنا یار thank you so much میری جان تمہاری بات ہے نا مجھے کبھی کبھار بہت like مجھے بہتا سیٹ کر دیتی ہوں اور تمہاری باتوں کے اندر تاثیر ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ یار اللہ پاک نے جو تمہیں آج یہ موقع دیا ہے کہ ہر like تمہیں majority جانتی ہے اور تمہارے بہت بڑا نام ہے اور talent بھی تمہارے پاس بہت ہے تو اللہ پاک آپ کو شیطرہ بہت ساری ترقیہ ہاتا فرمائے اللہ پاک آپ کو بہت ساری کامی آبی ہاتا فرمائے وال جناب اومیر once more thank you so much وال جناب امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ والا انٹریویو جو ہمارا آج کا سیگمنٹ تھا جملہ مکمل کرو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلا like ہمارا جو یہ انٹریویو ہوگا یہ جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا جملہ مکمل کرو مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے پھر ہم اسی کے ساتھ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا